جیسے کی آج ہم آپ کو اس ائر ڈراب کے بارے میں بتائیں گے اس ائر ڈراب کا اپیو کب کیا جاتا ہے کان میں کونسی دکت کونسی پریسانی ہو جاتی ہے تب اس ائر کا اپیو کرنا چاہیے اس کے بارے میں پورا ڈیٹیل سے جانکاری آج ہم آپ کو ہندی میں دیں گے اسے کتنی بار کان میں ڈالنا ہے کونسی دکت کونسی پریسانی میں اس ڈراب کا اپیو کیا جاتا ہے پورا ڈیٹیل سے جانکاری ہم آپ کو آج بتائیں گے ہندی میں جیسے کی جب کان سے پس نکلنے لگتا ہے اس کنڈیسن میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ ڈراب دیا جاتا ہے کان میں ڈالنے کے لیے یا پھر کان میں سوجن آ گیا ہو یا پھر کان میں کسی پرکار کا پھوڑا پھنسی ہو گیا ہو تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دوارہ یہ ڈراب دیا جاتا ہے کان میں ڈالنے کے لیے اور جیسے کی کان میں بہت تیز درد کی سمسیہ رہتی ہے تو یہ کان میں ہو رہے درد کو بھی ٹھیک کرتا ہے اور جیسے کی نہاتے ٹائم یا ویسے بھی کسی کارڑوس کان میں جب پانی چلا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کافی انفیکشن ہو جاتا ہے یا پھر کان میں درد کا پرابلم ہو جاتا ہے تو یہ اسے ٹھیک کرنے کے لیے یہ ڈراب کان میں ڈالا جاتا ہے جیسے کی نہاتے ٹائم ہمارے کان میں ویسے مائل یا پھر ویسے کوئی جیسے ہم کام کر رہے ہیں یا پھر ویسے کسی کارڑوس ہمارے کان میں کوئی کیڑا مکوڑا چلا جاتا ہے تو اس کے وجہ سے ہمارے کان میں انفیکشن ہو جاتا ہے اس کے کارڑ بھی کان میں درد کی سمبھاؤنا رہتی ہے تو اس درد اور اس ہو رہے انفیکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ ڈراب کان میں ڈالا جاتا ہے اور جیسے کی اس ڈراب کا اپیو کان میں کسی بھی پرکار کا انفیکشن ہو جاتا ہے تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے یا پھر کان میں کسی کارڑوس درد ہو رہا ہے تو اس درد کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ ڈراب کان میں ڈالا جاتا ہے اور جیسے کی کسی کارڑوس کان کے اندر لالپن جلن خجلی یہ سب ہونے کی سمسیاں رہتی ہے تو اسے بھی یہ ٹھیک کرتا ہے اور یہ ہو رہے جلن اور درد کو تورنت آرام کرتا ہے اس ڈراب کا کافی اچھا ریسپانس ہوتا ہے یہ ڈراب کافی اچھا ہوتا ہے جیسے کی کان میں بیکٹیریال انفیکشن کی وجہ سے سمسیاں ہوتی ہے تو ڈاکٹر کے دورہ یہ ڈراب دیا جاتا ہے کان میں ڈالنے کے لیے یا پھر کان کے اندر جلن کی سمسیاں ہو رہی ہے یا پھر کھجلی کی سمسیاں ہو رہی ہے کان کے اندر یا پھر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے کان میں کیڑا مکوڑا یا کچھ چلا گیا ہے اس کی وجہ سے کان میں کافی درد ہو رہا ہو یا پھر بھوڑا پھونسی کے کارڑ کان میں درد ہو تو یہ ہو رہے یعنی ایک پرکار سے کان کے سمسیاں میں یہ ڈراب اپیوک کیا جاتا ہے کسی بھی پرکار کا کان میں درد ہو خجلی ہو رہا ہو جلن سا محسوس ہو رہا ہو یا پھر بار بار ایسا لگ رہا ہو کہ بہت تیز درد ہو رہا ہو کان کے اندر تب ڈاکٹر کے دورہ یہ دیا جاتا ہے جیسے کی اگر اس ڈراب کی ہم ڈوز کی بات کریں تو جیسے تین سے چار بون آپ کو صبح سام ڈالنا ہے اگر آپ کو زیادہ تکلیف ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے دوارہ اس ڈراب کا ڈوج دن میں تین بار بھی ایڈوائز کیا جاتا ہے جیسے کی اگر آپ کو کوئی دکت کوئی پریسانی ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپرک کر کے پھر کوئی دوارہ یا کوئی ڈراب لیں کوئی بھی دوارہ یا ڈراب اپنے مرجی سے آپ نہ لیں